اسلام علیکم ویورز ویڈیو میں چانل اچس یکرینین رافکہ اور آج میں آئی ہوں ایک دوسری ویڈیو لے کے میں آپ کو دکھاؤں گے ایک فنٹاسٹک چیز جو یہاں پہ ہے بیرونی میں آئیس کیٹنگ سٹیڈیم اور یہ دیکھ سکتے آپ میں فلحال کے لئے سٹیڈیم کے اندر ہوں ابھی فلحال یہاں سے انٹری ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اور مین بات یہ ہے کہ میرے ویڈیو کا اس جو ویڈیو کا مین موٹو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آئیس کیٹنگ سٹیڈیم دکھاؤں ویڈیو کا مین موٹو یہ ہے کہ میں دماغ میں میرے دماغ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز آئی ایک تھوٹ آیا جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو بات یہ ہے کہ آج میری ایک سینئر دی ہے وہ ابھی فلحال چھوٹیاں چل رہی ہیں چھوٹیاں مطلب آن لائن کلاسز چل رہی ہیں جس کے چلتے وہ گھر جا رہی تھی اور ہمارے دوم میں بہت سارے جونئر بچے رہتے ہیں جو اپنی فیز جمع کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ امپورٹنٹ لگا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں بات یہ ہے بہت سارے ایجنٹ یہ بات بتاتے نہیں ہیں کہ فرسٹ یئر والے جو بچے ہیں جب وہ ابراد ٹرائیول کریں اگر انہوں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی فیز وہاں جا کے جمع کر سکتے ہو اگر ایسا انہوں نے بتایا ہے تو ایک بات آپ دھیان میں رکھئے گا کہ جو فیز ہے آپ وہ ڈالر فارم میں لے کے آؤ یہ نہیں کہ آپ یہاں آ گئے اور آپ نے سوچا کہ میں اکاؤنٹ سے نکلوا لوں گی ویڈراؤ کرا لوں گی یا کرا لوں گا تو یہ تھوٹ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچے اسٹوڈنٹ تو آ جاتے ہیں یہاں پہ پھر بعد میں جب وہ اپنے پیسے مانگاتے ہیں فیز کے لیے ہوسٹل کے لیے یا میس کے لیے اور وہ جب ویڈراؤ کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ٹیکس کرتا ہے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آج میں اپنے ڈوم میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے ڈوم میں کچھ جونیس ہیں ان کو بلائیا گیا ان کو فیز جمع کرنی تھی اور ہوسٹل کی فیز بھی جمع کرنی تھی تو ان سے جب فیز کے لیے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ہم اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لے کے آئے ہیں تو ہمیں ویڈراؤ کرنا ہے جب وہ بچے ویڈراؤ کر کے لے کے آئے ہیں تو پتہ چلا ان کا ٹو تھا ہاؤزن ون تھا ہاؤزن آئے ہیں نار ٹیکس کے طور پر کٹ جاتا ہے جب وہ ایک یوج اماؤنٹ میں پیسے ویڈراؤ کرتے ہیں تو تو میرا بس اس ویڈیو کا مین موٹر یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ ہو اور آپ پہلی بار ٹرائول کر رہے ہو اور اگر آپ اپنی فیس ساتھ میں لا رہے ہو تو پلیز اس کو ڈالر فارم میں لے کے آو لیمٹ مجھے پتہ نہیں ہے آپ اپنے وہاں پہ کسی بھی بروکر سے یا کسی بھی ایجنٹ سے یا بینک میں بھی آپ پوچھ سکتے ہو کہ آپ کتنا میکسیمم ڈالر لے کے جا سکتے ہیں ابراور تو وہ آپ کو بتا دیں گے کیونکہ ہر جاگے کا الگ الگ ہوتا ہے اور وہ آپ کو پراپر ریسیٹ بھی دیں گے تو یہ سیف جیسے ہوتی ہیں مطبع اس میں نقصان نہیں ہوتا اگر آپ اپنے ساتھ ڈالر کیری کرو تو تو مین بات تو یہ تھی اور اب میں اس ویڈیو میں واپس آتی ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی آئی سکیڈنگ سٹیڈیم آئی ڈونٹ ریمیمبر کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نہیں میرے ویڈیوز میں پہلے میں اس کے پہلے بھی یہاں آ چکی ہوں تو میں بس کھڑے ہو کے آپ کے بس یہی بتا رہی تھی میرے دماغ میں آیا میں باہر آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بتا دوں ورنہ ویڈیوز میں میں بھول جاتی ہوں کچھ چیزیں بتانا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ انٹری ہے یہاں کی اور باقی اگر آپ کو اگر اندر دیکھنا ہے تو آپ میرے شورٹ ویڈیوز میں جانا اس میں میں نے ویڈیو بنا رکھا اندر سٹیڈیام کا پر میں سج بتاؤں تو یہ ویڈیو وہ مین فیز اور ٹیکسس کے بارے میں ہی تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اگر انفرمیٹیو لگتی ہے تو پلیز لائک کرو کوئی بھی کوئیری ہوتی ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میں اس کے ریپلائی دے دوں گی اور آپ کو انسٹرگرام آئی ڈیو بھی پتا ہے آپ اس میں ڈی ایم بھی کر سکتے ہو مجھے میں وہ بھی بتا دوں گی تو چیزیں یاد آتی ہیں تو منٹ کرتا ہے کہ ہمیں بتا دوں تاکہ آپ لوگ aware ہو جاؤ اس چیزوں سے تو اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا بس تب تک کے لئے ببائی اللہ حافظ